اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رابیہ اشفاق ہے میں ایک ڈرمیٹولوجسٹ کاسمیٹولوجسٹ اور لیزر سپیشلسٹ ہوں آج میں جس ٹوپٹ پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ کی سکن ٹائٹننگ، سکن فرمنگ اور ارلی ایجنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے کچھ لوگوں کے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جل بہت جلدی ایجنگ یعنی کہ بھڑاپی کی طرف جا رہی ہے لوگ اپنے ارلی ٹونٹیز یا ارلی تھرٹیز میں دیکھ رہے ہیں کہ سکن کے اوپر بہت زیادہ جلدی رنکلز آ رہے ہیں تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا ایسی ہوم نیمیڈیز ہیں جس کو کر کر آپ ان سے بچ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سکن آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے کوئی سب سے پہلے آپ کی فیس کو دیکھتا ہے یا جانتا ہے تو کیا چیزیں ہیں جو سب سے پہلے آپ کی سکن ٹائٹننگ یا سکن فرمینگ کو افیکٹ کرتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ سٹریس لیتے ہیں جتنا زیادہ آپ پریشان ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہتے ہیں تو ان لوگوں کو سکن الاسٹیسٹی کم ہوتی ہے سکن کے اوپر رنکلز بہت زیادہ جلدی آ جاتے ہیں سکن سیگنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ جلدی بھڑاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈائٹنگ یا غزہ میں کچھ ضروری اجزیاد کی منرلز یا وائٹیمنز کی کمی سے چونکہ بہت زیادہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں میں بھی سکن کی الاسٹیسٹی کم ہونے کی وجہ سے جلدی بھڑاپے کا شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کولیجن کی کمی کولیجن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک گلو کا کام کرتا ہے گلو کا کام کرتا ہے آپ کی سکن میں آپ کی سکن میں جو الاسٹک ٹیشو ہے یا جو دوسرے ٹیشو ہیں یا سیلز ہیں ان کو جوڑ کر رکھتا ہے ان کو ٹائٹن رکھتا ہے فرم رکھتا ہے جس کی وجہ سے ایک جوتفل اپیارس آتی ہے آپ کی سکن کی آپ کی باڈی کی آپ کیوں کسی باڈی میں کسی انڈویجول میں کسی انسان میں کولیجن کی کمی کیوں ہوتی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ خوراک میں یا کچھ اپنی ڈیلی روٹین میں ایسی چیزیں ایسی وائٹمینز ایسی منرلز نہیں کھا رہے جس کی وجہ سے آپ کی جی ایٹی ٹریک یعنی کہ حاجمے کے نظام میں ایسے انزائمز ڈیفیشنٹ ہیں ایسا فلورا ڈیفیشنٹ ہے جو کی چیزیں جو آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ اس میں سے کولیجن نہیں نکال پا رہا جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کولیجن کی کمی ہو گئی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ میں ڈیلی ایک میل ایسا ضرور لیں جس کے اندر پھل یا سبزیاں شامل ہوں اہم بات ہم نے کیا نکالی کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں ایک میل میں ضرور شامل کرنا ہے پھل یا سبزیاں سلات کا استعمال زیادہ کرنا ہے آپ نے اور جنگ فوڈ جو کہ آج کل کے روٹین میں بہت زیادہ شامل ہو گیا ہے آپ نے جنگ فوڈ کو میکسیمم آوائیڈ کرنا ہے کوشش کریں کہ فرائیڈ آئٹم جو جنگ فوڈ کم سے کم استعمال کریں اور اب کچھ ہوم ریمیڈیز ایسی ہیں جن کو فالو کر کے استعمال کر کے آپ کسی حد تک اپنی سکن کو الاسٹیسٹی واپس لے کر آ سکتے ہیں یا ٹائٹن کر سکتے ہیں فرم کر سکتے ہیں لیکن اگین میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزیں آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنے خوراک کو بہتر کریں اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں اپنی ڈیلی روٹین سے اپنے سٹریس کو آوائیڈ کریں اپنا سٹریس بہتر کریں خوش رہنے کی کوشش کریں اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان پر پریشان ہونا بند کر دیں اچھی نین لیں تو اب ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی سکن کو ٹائٹن کر سکتے ہیں فرم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے سے سنتے آرہے ہوں کہ آپ بیسن کا استعمال تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک یا دو ٹیبل سپون بیسن لیں اس کو آپ وارٹر میں یا ملک میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب وہ ایک اچھی تھک پیسٹ بن جاتی ہے تو اس کو آپ پیسٹ پر اپلائے کریں کوئی 5-10 منٹس تک جب وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جاتا ہے تو اس کو آپ واش کر لیں یہ آپ کو ایک ٹائٹننگ اور فرمنگ ایفیکٹ دے گا اب کتنا آپ استعمال کریں گے اس کو یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو گربیوں میں استعمال کرتے ہیں یا سردیوں میں استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بات استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں چونکہ ویدہ ڈرائے ہوتا ہے تو بہت زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی سکن ڈرائے ہو سکتی ہے تو اس کو آپ ہفتے میں سے ایک بار استعمال کر لیں میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ بیسن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد گھر میں کوئی بھی موسٹرائزر جو اویلیبل ہوگا اس کو آپ نے اپلائے کرنے کے بعد بیسن استعمال کرنے کے بعد موسچرائزر ضرور اپلائے کرنا ہے سیکنڈ ہوم ریمیڈی جو آپ کر سکتے ہیں وہ پینٹس ہیں پینٹس آپ لیں 1 تیبل سپون اس کو اگین آپ ایک ایڈکویٹ ملک میں مکس کریں گرائنڈ کر کے اس کی ایک پیسٹ بنا لیں اس میں آپ ہنی آٹ کریں تھوڑا ایسا اور اس کی اگین ایک تھک پیسٹ بنا کر آپ اس کو ہفتے میں 2 سے 3 بار فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو کر سکتے ہیں لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں لیمو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا اکثر پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ redness cause کرتا ہے یا پھر اپلائے کرنے کے بعد دھوپ میں جانے کے بعد sensitivity ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا دیکھیں اگین اس کے اندر vitamin C ہے تو وہ کچھ tightening firming effect دیتا ہے تو یہ کچھ home remedies ہیں جن کو استعمال کر کے skin کے اوپر tightening and firming effect آتے ہیں یہ home remedies ہیں اور اگین جب skin بہت زیادہ sagging ہے بہت زیادہ elasticity کم ہو گئی ہے بہت زیادہ aging effect آ گئے ہیں تو home remedies پھر اس کے اوپر کام نہیں کریں گی تو آپ کو in clinic procedures کے لیے آنا پڑے گا in clinic procedures کے لیے آپ کو appointment لینے پڑے گی اس میں ہمارے پاس fillers, threads اور botox کے procedures پھر ہم perform کرتے ہیں تو in clinic appointment کے لیے آپ all a doc کے through appointment لے سکتے ہیں یا online appointment لے سکتے ہیں شکریہ پھر اپنی پڑے اپنی پڑے اپنی پڑوں